دوستو جوت باتی کی جورت تو موشلی ہر گھر میں ہوتی ہے اور وہ بھی ڈیلی روٹین میں اسی ہو دیکھتے ہوئے آج میں یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں جوت باتی کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں پانی روئی اور ایک اگربتی چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں باتی بنانا ہماری پہلی ٹیپ ہے سب سے پہلے ہم روئی کو لیں گے اس سائیڈ سے ایک پوزیشن ہم نکال لیں گے کم زیادہ آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں آپ کو لمبی باتی بنانی ہے یا چھوٹی باتی بنانی ہے یہ میں نے روئی لے لی ہے اور اپنے سائیڈ کے اکورڈنگ میں نے یہ سائیڈ لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی اپنی ہتیلی پہ لگا لینا ہے جس سے ہماری ہتیلی نہ سکھے اس کے بعد ہمیں اپنی ہتیلی کے نیچے والے پورشن سے اس روئی کو بٹ کرنا ہے اس طریقے سے یہ دھیان رکھنا کہ بٹ ایک ہی ڈائریکشن میں کرنا ہے دونوں ڈائریکشن میں نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزیلی اس کا بٹ ہو گیا ہے اور ہماری باتی بن کر تیار ہو گئی ہے تو دیکھا اس ایک بنانے میں کتنا کم سمیہ لگا آپ بھی جرور ٹرائی کیجئے گا اسی طریقے سے آپ بہت ساری بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور بنا کے بتاتی ہوں پھر سے ہم اسی طریقے سے اس میں سی روئی نکال لیں گے یہ دیکھیں اس بار میں نے تھوڑی زیادہ روئی لی ہے تاکہ لمبی باتی بن سکے اور پھر سے میں تھوڑا سا پانی اپنی ہتیلی پر لگا لوں گی اور اس طریقے سے سے ایک سائیڈ ہی میں بٹ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ کرنے میں کتنی آسانی ہو رہی ہے سو کے ہاتھ سے بٹ کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے تو دیکھیں ہماری کتنی لمبی باتی بنی ہے اور کتنی شیپ میں بھی ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے ہماری دوسری ٹپ ہے اس کے لیے ہم ایک اگربتی لیں گے اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس اگربتی کا جو یہ کالا والا پورشن ہے اسے اس طریقے سے ہمیں نکال لینا ہے تاکہ ہماری جو اسٹیک ہے وہ بھار آ سکے اور یہ کالا پورشن نکالنے میں بلکل بھی دکت نہیں ہوتی ہے اجی لیے یہ نکل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا آسان طریقے سے اسے نکال لیا ہے یہ دیکھئے ہماری اسٹیک جو ہے نکل کر ایک دم تیار ہے اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کی کوئی دوسری اسٹیک ہے تو آپ اس کا بھی یوج کر سکتے ہیں اب ہمیں روئی لینی ہے اور تھوڑی سی روئی اپنے سائج کے اکورڈنگ اس میں سے ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اپنے سائج کے ساپ سے روئی نکال لی ہے اور اسے ہم تھوڑا سا فیلا لیں گے اس طریقے سے اب آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے جو اسٹیک نکالی تھی اسے لینا ہے اور اس روئی کو ہم نیچے اس طریقے سے رکھ دیں گے اور اسٹیک کو اس کے اوپر اور اپنے فنگرز کے ہیلپ سے ہم اسے بٹ دینا شروع کریں گے بہت ایجی طریقے سے بٹ اس میں ہو جاتا ہے اور شیپ بھی بہت اچھی آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کم سمیہ میں ہی بٹ ہو گیا اور کتنے سندر شیپ آئی ہے اور ہم اسٹیک کو اس میں سے بھار نکال لیں گے تو یہ دیکھئے ہماری باتی بن کر تیار ہے اس کی شیپ بھی کتنے اچھی آئی ہے اسی طریقے سے آپ ہوتی کم سمیہ میں بہت ساری باتی بنا سکتے ہیں آپ جرور ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو ایک اور باتی بنانا بتاتی ہوں سیم اسی طریقے سے ہم پھر سے اس میں سے روئی نکال لیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم سائی کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اسے فیلا لیں گے اپنے سائز کے ساپ سے بھی کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہماری روئی سائی ہو گئی ہے اب ہم اس پہ شٹک رکھیں گے اور فنگرز کی ہیلپ سے ہم اسے بٹ کریں گے بہت ہی آسانی سے بٹ ہو گیا ہے اور اس کی شیپ بھی بہت اچھی آئی ہے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی نہیں ہوتی ہے یہ ایک سار بنتی ہے اب ہم اس ٹک کو ہم بھار نکال لیں گے یہ دیکھئے اب ہم ایک وائی سے ہتیلی سے بٹ کریں گے تاکہ یہ تھوڑی ٹائٹ ہو سکے تو دیکھا اسے بنانا کتنا آسان تھا آپ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا تیسری ٹپ ہے اگر آپ کو چھوٹی باتی بنانی ہے تھوڑی سی روئی ہم اس میں سائیڈ میں سے اس طریقے سے نکال لیں گے اپنے سائیج کے حساب سے تو یہ دیکھئے میں نے روئی نکال لی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اس سائیج میں سے ہم جو ہمارا سینٹر کا پوشن ہے وہاں سے اس طریقے سے ہم اسے پکڑ لیں گے اس کے بعد دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا ہم اسے کھیچ لیں گے اس طریقے سے اب اپنے فنگرز کو ہم تھوڑا گیلا کریں گے تاکہ بٹ دینے میں آسانی رہے تو ہم اسے ایک سائیڈ سے اس طریقے سے ہم بٹ کر لیں گے دیکھا کتنے آسانی سے بٹ ہو گیا ہے سیم اسی طریقے سے ہم اسے پلٹ لیں گے اور اس سائیڈ بھی میری فنگرز سوک رہی ہے تو میں پھر سے پانی لکا یوچ کروں گی اور اسے بٹ دے دوں گی کتنے آسانی سے بٹ آ گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا بیچ کا جو پورشن ہے اس کو ہم الٹا کر لیں گے اس طریقے سے اور دونوں کو ہم آپس میں ملا لیں گے اور اب ہم ان دونوں کو اپنے انہی دو فنگرز کی ہیلپ سے بٹ کریں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اور ہماری ایک باتی بن جائے تو دیکھیں کتنے آسانی سے بٹ ہو گیا ہے اسے مروڑ بھوت اچھی آ جاتی ہے اور نیچے سے ہم اس طریقے سے تھوڑا سا سائی کر لیں گے تو دیکھیں یہ بھی کتنے کم سمیہ میں اور کتنے آسانی سے بن گیا ہے اسے ہم سینٹر میں ایجیل ہی لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بنا کے بتاتی ہوں پھر سے ہم نے روئی لی ہے اور اسے سینٹر سے ہم پکڑ لیں گے اور دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا ہم کھیچیں گے اس کے بعد ہم اپنی فنگرز پر تھوڑا پانی لگائیں گے اور ایک سائیڈ سے اس طریقے سے ایک ہی ڈائریکشن میں ہم بٹ کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے بھی بٹ اس طریقے سے ہم سیم ڈائریکشن میں کریں گے اب ہم اس کا بیچ کا پوشن تھوڑا سائی کر کے اسے پلٹ لیں گے اور دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور پھر ہم انہی دو فنگرز کی ہیلپ سے مروڑ کریں گے تاکہ ہماری ایک باتی بن سکے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس طریقے سے تو ایسے ہی آپ وہ ساری باتیاں بنا کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو روج روج نہ بنانی پڑے اور آپ کا سمیہ بھی بچے اور اس طریقے سے اگر بنائیں گے تو آپ کو بلکل بھی دکت نہیں ہوگی اور آپ ان باتیوں کو گھی میں ڈبوکے رکھئے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ایک اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور لائک بنائیں ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے گا جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے دیکھنے کے لئے شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ہیک کے ساتھ با بائی